شکشہ کو دیکھ لیجئے پیدل ہے آپ ہسپٹل کو دیکھئے بلکل پیدل ہے آپ روڈ ویس کو دیکھ لیجئے بلکل پیدل ہے صرف اور صرف بدحال کنیا کام کیا ہے اس ویدان سبا کو دیکھئے اتر پردیس کے اندر بہنجی سرکار بنانے جا رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے میڈیا بندو بھائی دوہزار سات کے اندر بھی نہیں دکھاتے تھے اتر پردیس کے اندر بہنجی فل بہنج سے سرکار بنائیں گی سٹوڈنٹس کو تاکہ پریشانی نہ ہو سوہی اٹھنا پڑتا میرے سٹوڈنٹس کو اگر ایک بس چھوٹ جاتی ہے تو سیکنڈ ڈیک انتظار کرنا پڑتا یہ سویدہ دیئے یہ امپورٹنس دیئے انشاءاللہ تیار بیٹھئے جنتا جواب دینے کے لیے فیضان فاروقی نام ہے میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پبلیگ ڈیو اس وقت میں موجود ہوں سنبھل میں سنبھل کی ویدان سبھا میں تیتیس ویدان سبھا میں جم کر مقابلہ چل رہا ہے اس وقت ساری پائٹی اپنا دمخم لگا رہی ہیں لیکن جو خاص مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سماجبادی کے چھے وار سے ویدھایا کا ایک بھال محمود صاحب کے اور چیرمن شکیل صاحب جو آپ چناؤ لڑایا ہیں ویدھائی کی کا بی ایس پی سے ان کے خلاب دیکھنے کو ان کا دونوں کا ٹکراؤ کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل قریشی صاحب کے بیٹے حسنین شکیل جو رائنیتی میں اس وقت کافی اکٹیو ہیں اور لگ بگ لگ بگ جو سارا کام ہے وہی سمال رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ کن مددوں پر ان کا چناؤ رہے گا کیا مدد رہیں گے بیسکلی سمال کے لیے بات کی جائے گی ان سے کیونکہ سمال کی رائنیتی وہ کافی اچھے سے کر رہا ہے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں سب سے پہلے سوال یہ کہ ایک ایسے ویدھائیق کو چھے بار سے لگاتار ویدھائیق ہیں اور انڈیفیٹڈ ہے بڑے بڑے نام چین چہرے ان کے سامنے آئے ڈاکٹر اروند کہہ لیں یا پھر نیتا شدہ کہہ لیں یا پھر اور پارٹیوں کے بڑے نام آ رہا ہے سنگھل کو بھی انہوں نے ہرایا پھر آپ ایسا کیا کریں گے جو ایک دم چیئرمین پت سے ہٹ کر کیونکہ جب ویدھان صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو چیئرمین اسے دائرہ تھوڑا بڑا ہو جاتا تو اس میں آپ کیسا کیا کر پائیں گے جس سے جنتا ان کی طرف ہونے جا کے آپ کی طرف آئے first of all i will like to you to talk with me here on your channel اور سب سے پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے ہے یہ بہت بڑے بڑے چہرے چل اندھ بے appealing سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی رسپانسلویٹیز پر رہے لیکن شہر کی جنتا کو جو امید تھی جس امید کو لے کر لوگوں نے ووٹ کیا تھا اس امیدوں پر کبھی کھرے نہیں اترے حالانکہ منتری پد رہے لائٹ اور ویدھایا کافی بار رہے شہر ویدھان صبح کے لوگوں کو کبھی کوئی لاب نہیں ملا راجنیتک تعلقات سے آپ شکشہ کو دیکھ لیجئے بیدل ہے آپ ہسپٹل کو دیکھئے بلکل پیدل ہے آپ روڈویس کو دیکھ لیجئے بلکل پیدل ہے صرف اور صرف بدھالکہ نے اکام کیا ہے اس ویدھان صبح کو اور میں اپنی بات کروں اپنے والدہ کی بات کروں والد مہترم کی بات کروں شہر سنبھل کی جنتا جانتی ہے نگر پالکہ کی جنتا جانتی ہے سیتیس کے سیتیس وٹو کے اندر کس طریقے سے شہر سنبھل کے بڑے بڑے مددوں پر کاریہ کام کیا ہے جو وکاس میری والدہ نے کیا نہ وہ کوئی کرا سکا اور نہ ہی کوئی کر سکتا صرف اور صرف یہ جذبہ وکاس کرنے کا ہے خدمت خلق کرنے کا ہے اپنے والد مہترم کی اور اپنی اس خدمت خلق پر بھروسہ ہے سنبھل ویدھان صبح سے آج سبھی جگہوں سے آباس صرف ہاتھی کی آ رہی ہے نہیں حسن بھائی وہی تو بات ہے آپ نے اپنے شہر پر سن کے شہرمینی کا اپنی والدہ آپ کی والدہ مرہوم والدہ کا کام گنا ہے ٹھیک اچھی چیزیں لیکن وہی میرا سوال تنہا کہ جب بات ایم ایلی کی آتی تو دائرہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ شہر میں میں سنبھل شہر سے یہ کہہ کر ووٹ لے سکتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے گاؤں میں ووٹ کیسے نگال پائیں ڈھائی سال ہو گئے ڈھائی سال سے جب سے ٹکٹ کے امیدوار ہوئے ویدھان صبح کی جنتہ جانتی ہے کس طریقے سے میرے میں نے میرے والد صاحب نے لوگوں کا سکھ دکھ بٹنے کا کام کیا لوگوں کے ساتھ چلنے کا کام کیا لوگوں کے دکھ دیکھے درد دیکھا آج ویدھان صبح کا حال دیکھیں آپ جا کر پوری ویدھان صبح کے اندر کونسا روڈ ایسا ہے جو ٹھیک ویبستہ میں ہے کونسا ایسا ہمارا گاؤں ہیں جس گاؤں کے اندر لائٹ کی صوبیتہ پر پہنچ رہی ہے صرف اور صرف بدھال کرنے کا کام کیا ہے ویدھان صبح کی جنتہ کی بھی آواز آج آ رہی ہے کہ صرف اور صرف اس بار ہاتھی کا بٹن دبا کر حج شکیل قریشی کو کامیاب بنانا ہے اور دیکھئے سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں صوبات کی ایک بات اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر اب کہتے ہیں اپنے قوم کا رہبر ایسا چنو جو آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہو انہوں نے ان نیتا نے کبھی کسی کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا اگر مستقبل کے بارے میں سوچا ہوتا تو لوگ مان سمان کرنے کا کام کرتے آج جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں کیسے ضلیل کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس چیز کو صرف اور صرف وہ ضلیل کرنے کا کام نہیں ہے یہ جنتہ کا دخ ہے جنتہ کا غصہ ہے جس طریقے سے جنتا نے ایک بھروسہ بھروسہ دلا کر اور بھروسہ بھروسہ سمجھ کر ان کو ووٹ دینے آقام کیا وہ اپنے وادوں پر خری نہیں اترے آج جنتا اپنے مائنڈ چینج کر چکی ہے سمبل کے اندر ہاتھی کو جتانے جا رہی ہے سمبل میں اچھا پھر جب میں پبلک کا اوپینین کرتا ہوں جب پبلک بائٹ کرتا ہوں تو پبلک یہ کہتی ہے کہ جو سڑکوں کا جال دیا ہوا ہے وہ نواب صاحب دوارہ ڈیویٹ کرائی تھی جس میں آپ کے ہی سمرتک آپ کے سمرتک بھی بلایا تھے ساری پارڈی کو سمرتک تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ سڑکوں کا جال جو تھا وہ سارا جو تھا وہ ویدھائی دوارہ بچھایا گیا ہے ان کا ہی کام ہے سارا سمبل میں حسنپر روڑ ہو یا مردباد روڑ ہو سمبل کے اندر آپ بھی جانتے ہیں چینل ہے اس کے اندر ڈیویٹ ہوئی تھی جنتا تو کہتی ہے پر لیکن ایک ڈیسٹرک کا جو ایک ذمہ دار ہوتا ہے ریسپونسبل پرسن ہوتا ہے وہ جلدیقش ہوتا ہے اس بائٹ اس کانفرنس کے اندر میرے والی صاحب بھی تھے اور جلدیقش بھی تھے میرے والی صاحب نے سوال کیا تھا کہ تین کام گناہ دیں اگر کام کرائے ہوتے تو آج یہ چیز فیس کرنے نہیں پڑتی اچھا حسن بھائی آپ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے پلوٹ بھی اپنے والی صاحب کی اور اپنے اس خدمتِ خلق پر بھروسہ ہے اور اپنے اس گریب عوام پر بھروسہ ہے کمزور عوام پر بھروسہ ہے میں آواز بننا چاہتا ہوں اور اپنے والی صاحب کو آواز بنانا چاہتا ہوں اپنے اس کمزور عوام کا جو آج خون کے آنسوں روتے روتے رہ جاتی ہے اس کے پاس علاج نہیں مل پاتا اس کو کرزوں میں ڈوب جاتے ہیں ہمارے کمزور عوام اور یہ بھروسہ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ دن دون نہیں ویدھان سبھا کو توفے میں میڈیکل کولیج دینے اکام کروں انشاءاللہ ایک سو تیس بی کے زمین پہلے ہی خرید چکے ہیں اور میری والدہ کا سپنا بہت جلد پورا ہوئے گا ٹیڑھ سو بیڈوں کی ویبستہ اس پتال کے اندر ایسی رکھی جائے گی جس کے اندر ہماری اپنی کمزور عوام جو ایک علاج افورڈ نہیں کر پاتی اس کو فری دینے اکام کروں گا انشاءاللہ جو میں نے کہا یہ جنتہ جانتی ہے میرے کمزور بھائی جانتے ہیں جو میں نے آج تک کہا ہے میرے والد صاحب نے کہا ہے کر کر دکھایا ہے ہم کرنے والوں میں سے اور ہم کر کر دکھائیں گے تو کتنے وٹوں سے آپ جیت بڑا تھاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا جس طریقے سے میرے والد صاحب نے کہا میرے والد صاحب میرے بڑے ہیں انشاءاللہ سرکار میں آئیں گے یا نہیں سرکار آئے پائے گی یا نہیں بہنجی سرکار اتر پردیش کے اندر بہنجی سرکار بنانے جا رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے میڈیا بندو بھائی دوہزار ساتھ کے اندر بھی نہیں دکھاتے تھے اتر پردیش کے اندر بہنجی فل بہومت سے سرکار بنائیں گی آپ بھی اتر پردیش کا یا آپ سنبل ویدھان سب اگر ایمانداری سے اگر سروے کریں گے تو آپ سنبل شہر کے اندر حاج شکیل قریشی کو بلکل گھوشت کر دیں گے کہ سب سے ہاتھ افکاس کام کیا ہے تو حاج شکیل قریشی نے کیا ہے یہ آخری سوال آپ سے کروں حسنین بھائی اکثر میں کر دیتا ہوں جب یہ والی بات ہوتی ہے میں نے مشیطرین صاحب سے بھی کہتا آپ سے بھی کروں گا کہ خدمت خلق کی بات آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو اتنا پیسہ دے رکھا ہے تو راجنیتی بھی آنا ضروری ہے اسلام کے اندر میں نے کیا بات کہی کہ اس قوم کا رہبر ایسا چنو جو آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہو میں اور میرے والد صاحب کا جذبہ یہ ہے کہ یہ تاج پینانے والا میرا مالک میرا مالک ہے اور اس تاج کو پینانے کے بعد میری اپنی خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری ویدھان صبح کے اندر کوئی آدمی اگر آنسو سے روتا ہے تو اس کے آنسو پوچھنے اقام کروں اور اگر کوئی آدمی کسی کو میری ویدھائک نیتی سے کام ہے تو میں اس کا کام کرنے اقام کروں انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہے یہ ہوتا ہے خدمت خلق یہ ایک خدمت خلق ہے یہ صرف اللہ مالک ہے ویدھائک بنانے کی طاقت اللہ تعالی رکھتا ہے ہر ایک چیز اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کی محتاج ہے اچھا اگر ویدھائک بنتے ہو شپات لیتی سب سے پہلے تین کام کون سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا سنبھل شہر کے اندر سب سے پہلے ہم میڈیکل کالیج دنیا کام کریں گے جو میری والدہ کا سپنا تھا اپنی کمزور عوام کی حق میں دوں گا سب سے پہلے انشاءاللہ اور سیکنڈ کام جو ویدھان سبہ کے اندر لوگ ٹرانس فارمروں کی اور تاروں سے پریشان ہیں کھمبوں سے پریشان ہیں وہ کام دور وہ اس سمجھ سے کو دور کرنے اکام کروں گا تیسرا کام سنبھل سنبھل کے اندر روڈویز بنانے اکام کروں گا انشاءاللہ سنبھل کی جنتہ کو سٹوڈینٹس کو تاکہ پریشانی نہ ہو صبح اٹھنا پڑتا میرے سٹوڈینٹس کو الگڑ کے سٹوڈینٹس کو اگر ایک بس چھوٹ جاتی ہے تو سیکنڈ ڈیک انتظار کرنا پڑتا یہ یہ سویدہ دیئے یہ امپورٹنس دیئے انشاءاللہ تیار بیٹھی ہے جنتہ جواب دینے کے لیے ہاتھی کو ہاتھی کو جتائے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اور سنبھل اتر پردیش کے اندر جواب دے گی کہ سنبھل شہر آج جاگروخ ہو چکا ہے جس انسان نے اور جس سائیکل نے آج تک بدھال کر نے اکام کیا ہے آج ہم لوگوں نے نشان بدل کر اور بدھائک بدل کر جواب دینے اکام کیا ہے انشاءاللہ آپ نے کمیاں تو گناہ ہی ہیں حسنان باہت نے لیکن پھر بھی لگتار جیتے تو وہ ہی آرہا ہے کمیاں تو گناہ رہا ہے لیکن پھر بھی جیتے آرہا ہے لگتار دیکھیں ایسا ہے یہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور جنتہ بھی جانتی ہے کہ کس طریقے سے جیتے تو کیسے جیتے تو آپ کے جیت کے دکھائیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ تھے حسنین حسنین قریشی شاگیل قریشی صاحب کے صاحب زادے اور اس بار انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ پچاس ہزار ووٹوں سے یہ جیت درج کرنے والے ہیں چھے بار کے لگتار ودھائیت کو یہ آپ کیسے ہرانے والے ہیں آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ ان کے دعوے سچ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے دہ پبلک بھی دیکھتے رہیے جائے ہند جائے بھارت